دنبر یہ سوال چرچار ہویا کہ ہماس کے ہاتھ میں کیا کم جونگ اون کے ہتھیار ہیں؟ کیونکہ ہماس کے مددگاروں کا چہرہ بھی اب سامنے آ رہا ہے تسکیریں دیکھئے اب آپ اور اب اس لسٹ میں ایک نیا نیا چہرہ جڑ گیا وہ چہرہ ہے نورٹ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ اون کا خبر یہ کہ آج فلسطین کے ویسٹ بینک میں گازہ کے سمتھن میں ایک ریلی نکالی گئی اس میں روس کے راشفتی بلادیمیر پوتین کے بھی پوسٹر تھی یہ دیکھئے یہ ویس بینک کی تسکیریں ہیں فلسطین اور کم جونگ اون کا بھی پوسٹر کیسے گازہ یود میں کم جونگ اون کی انٹری ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ ریپورٹ دیکھئے آپ کا کم جونگ اون کیا ہے موسیقی راکی فرائی اپنی پر 6.30 موسیقی 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 everybody so that they could get away from the rocket fire hamas کے ہاتھ سن کی کے ہتھیا hamas کے مشن کل میں کم شاہ ہے بھامے نئی کا خونخار یار حماس کا یار کیا چودہ دن سے جاری ازرائل اور حماس کی اس جنگ میں اترکوریا کے سربوچ کمانڈر کم جون کا کوئی بھول ہے کیا اترکوریا کے تانا شاہ نے ازرائل پر ہوئے حملے میں کوئی بھونی کا نبھائی کیونکہ ساٹھ اکٹوبر دو ہزار تئیس کو حماس کے آرکنکیوں کے حملے کی تزویروں کا جب انٹرناشنل سیکیورٹی ایکسپورٹس نے وچھلیشہ کیا تو ایک چونکانے والی حقیقت سامنے آئی آرمامانٹ ریسرچ سرویسز ندیشہ اور ویپن ایکسپورٹ این آر جن جن جونز کے مطابق اترکوریا لمبے سمیسے فیلسطینی آتنکوادی سنگٹھنوں کا سمرتن کرتا رہا ہے اور انہیں ہتھیار سپلائی بھی کرتا رہا ہے اور ازرائل پر ہوئے حملے کے دوران حماس کے آتنکیوں نے ایک ایسے ہتھیار کا استعمال کیا جس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی جس کا نام ہے F7 راکیٹ پروپیلڈ گن F7 اور کم کا کنیکشن کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کی F7 ہے کیا F7 راکیٹ پروپیلڈ گرینٹ ایک ہی وار ہیڈ کی ساتھ فائر کیا جاتا ہے F7 کو پھر سے لوٹ کیا جا سکتا ہے F7 کو کندھے پر رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے F7 کے ذریعے عام طور پر بختربند گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اترکوریا کے سروچ کمانڈر کی کارستانی کا خلاصہ کرتے ہوئے ساؤتھ کوریای سین خوفیہ ایجنسی کے دو وششکیوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے آتنکی F7 راکیٹ پروپیلڈ گرینٹ کا استعمال کر رہے تھے اور F7 راکیٹ پروپیلڈ گرینٹ ہی کم جونگ ان کا ازرائیل ہماس جنگ سے سیدھے کانیکشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے F7 راکیٹ پروپیلڈ گرینٹ اترکوریا بناتا ہے یہ بات ازرائیل پر حملے کے بعد ہوئی تفتیش میں ساف پوتی چلی گئی جانچ میں یہ سچ سامنے آیا جس میں آمز ویششگیوں نے اس کی پشٹی کر دی ازرائیل پر حملے کی تزویریں بھی ان دعووں کا بڑا سبوت ہے اب آپ جیپ میں بیٹھے ہماس کے آتنکی کے ہاتھ میں پکڑے ہتھیار کو گوھر سے دیکھئے اس ایک تزویر کو دیکھنے کے بعد ساری کہانی ساف ہو جاتی ہے اور دوسری طرف کم جونگ ان کی سینہ کے جوانوں کے ہاتھ میں پکڑے ہتھیار دیکھئے ایک یہ ہتھیار دونوں کے پاس ہیں اور وہ ہتھیار ہیں F7 پروپیلڈ گرینٹ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں سات اکٹوبر کو ازرائیل پر ہوئے حملے کی شروعات کیسے ہوئی تھی مولین اب سوال یہ ہے کہ آخر کم جھونگ ان یعنی اترکوریا کی سینہ کے لیے بنائے گئے ایسے خطرنا کھتھیار خماس تک کیسے پہنچے؟ کیا اسرائیل پر ہوئے حملے کی ساجش میں اترکوریا بھی شامل تھا؟ کیا خماس کے لیے اترکوریا ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے؟ فیلہال کم جھونگ ان نے تو اس سوال پر ابھی تک کوئی بھی پردکریہ نہیں دی ہے لیکن اترکوریا کی سماچار ایجنسی کا کہنا ہے کہ اترکوریا پر یہ آروب بے بونیاد ہے لیکن اترکوریا اور کم جھونگ ان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اترکوریا پہلے سے ہی فلسطین کے آتنکی سموں خماس کا سمرتن کرتا رہا ہے اور فلسطین کو صحیح ٹھہراتا رہا ہے لہٰذا بہت ممکن ہے کہ کم نے کسی بیک چینل یا بیک دور سے یہ ہتھیار خماس تک پہنچائے ہو موسیقی